یہ چاہتا ہوں کیا مردہ بہت سے ہم کی بارسوں میں سب شروع ہوئی ہے بزاک اللہ خیلی سیدولان زیود مکرم امصر کے معتشان امصر کے مکرم قائل ملت اسلامیہ قائل جنیت روت میں جنیت ارداء جنیت گفتاء جنیت امصر کے مرمی حضرت اعلان حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفیظ اللہ تعالی حضرت مولانا فضل الرحمنان تشریف لائے ہم انہیں دارمان ملتی فردانیہ کے جانب سے پوری سدلتی پڑھ کے پورے کشنی بھی جانب سے انہیں سو شمدیر کہتے ہیں اور ان کے اقراضے امد کے لئے جوابی کرتے ہیں ہم نے ان سے کہتے ہیں ریسو جانے آپ حضرت قدام حضرت قدام سیدیور ساعدان بردادا اعلی سمعتمس حضرت قدام احیم 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 شیف احیم موسیقی 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 اپوزیشن بچنا کرتا ہے اس محلی کے خلاف اس سن کے خلاف امم کمسور عام کے حکوم کے حفظ کے لئے جب وہ اپوزیشن بچنا کرتا ہے وہ ہی کہتے والے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی آواز نہیں افرائی وہ کہتے ہیں دیکھو چیز میں تو چھوڑ بڑھو 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 ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ کوئی آواز کھانے والا نہیں جب وہ آواز اٹھتی ہے تو اسے تعمیر یوں کیا جاتا ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص پر پاکستان کے ناکھوں علماء نے ارداد کیا جو شخص پاکستان میں اگر ناموں سے رسالت کے قانون کے آرے قانیانیت کو تحفظ دیرے کی ایک قانونی سالش کی جاتی ہے تو اس کے سامنے فضل الرحمان چکال بن جاتا ہے اگر پاکستان میں ناموں سے صحابہ پر ناموں سے صحابہ پر زواب ہونی کھاتی ہے تو اس سمر کو درام دے رہے کے لیے قائد قیلت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان جب اس کے سامنے تنگر خواہ ہو جاتا ہے اور جب غریب آوام کی بات آتی ہے تو وہاں میں ہمیں یہی مرد قلم دور اگر پاکستان لاتا ہے تو میں ان کی کم کارسوں پر سلامیں اقیقت بھیج جاتا ہوں میں بہت کام کے احرام دوستوں آج ہمارے ایزیوں کے لیے یہ سعادت ہے کہ آج یہ درست پاری تعاواز کا کہہیں اور ایک ایسی شصیت سے کہ جس کے مادر قرآن نے پاکستان کو اسلامی آئین دینے میں ایک پرکور کی طالت آ دیا اور ایسی شصیت کہ جس کے باب نے پاکستان کو اسلامی آئین بخشا اور جس کا بیٹا آدھ اس آئین کے تحفظ کے لیے اور ایک پاکستان کے اندل ایک مرچہ بنا کر ایک سیسا کرائی ہوئی بیوار بن کر اس آئین کے تحفظ کے لیے ترا ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو آئین جس میں اسلام کو جس میں اسلام کو احمیت کی گئی جس میں قرآن پاکستان کو آئین کا جس آئین میں قرآن کیا گیا جس آئین میں قرآن کیا گیا وہ کون اور کفر قرآن کیا گیا اس آئین کا تحفظ اگر کوئی ایک کا بہا ہے تو بجے میرے والمائی اسلام کردیں میرے بہت ہی کاملے کردوں کاملے کردوں کاملے کردوں آج میری عزیز طلب آئین یوں کی کچھ مکی ہے یہ کوئی بات کچھ مانی تھا کوئی ہماری پہلے سے کوئی کانفرنس کیا اس کا نہیں تھا یہ تو میں ان کے مخدروں میں نازم ہوں یہ کچھ وقت بچے نہیں ہمارے کہ اللہ نے ان کے اخلاف کو ان کی محبت کو اللہ نے ان کے سہادت بخش کی ہے ورنہ حضرت کو یہاں پر تازیت کے قرآن سے تشریف آئے ہیں اور میں اپنے کاملان کی طرف سے اس پورے اسلام کی طرف سے جاہے داروں کی طرف سے ان کی تشریف آتی پر ان کی قیدائیوں سے کرماتِ تشکر پیش کرتا ہوں اس لیے کہ غم ہے یا خوشی ہے ہمارا حبد ہمارا حطائق اس کی شکر پر جو اس کی محبت ہے ہر وقت ہمیں ان کے حال جاتی ہے کسی کے گھر میں کسی بھی خوشی میں شرک کرنا اتنے پرشاکی کے موجود یہ اندی کا ہندی کا حوصلہ ہو سکتا ہے یہ اندی کی محبت اور محدد ہو سکتا ہے مرنہ چوٹی موٹی مصروفیت کا بہانہ بلا کر لوگ بڑی موٹی چیزوں سے کے اعتزار اور معافلت کر لیتے ہیں میں جہاں ان کے لیے جہاں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہاں ان سے مردمی سوں کہ جہاں اندر سے بخاری تھے وہاں آج ہمارے بری شباک صاحب کے لیے بھی خصوصی دماؤں کا احترام فرمائیں وہاں حضرت فالدی مکرم رحمہ اللہ تعالی کی اس کوشش اور کارش کے لیے دوا فرمائیں اللہ اس جمعی کو صلاح کو رہا رکھے اللہ حضرت فالدی شریف میں اپنے حساسا سے میں اپنے طلمہ سے میں کوشش اللہ کروں گا کہ آپ کی دل کی گرائیں اسے آپ کی دل کی گرائیں اسے روا کریں کہ اللہ حضرت مولانا کے وجود مسعود کو تاہ دیر ہمارے درمیان پائے رکھے بلندہ اور بلندہ اللہ ان کے وجود مسعود کو عمر دراز کے ساتھ صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ اس عمر کی قیادت اور سیادت کرنے کی اللہ یہ تعدیر توفیر کا فرمائیں یہ ہمارا پوری بلد اسلامیہ کا سمایہ ہے اللہ علیہ وسلم کو حاسبین کے حصل سے اشرار کے شر سے مفصلین کے فساد سے وفترین کے فضلوں سے میرا اللہ محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز اللہ میں کوئی نبی بات لنے کرنا چاہتا کیونکہ حضرت شیخ نے اپنے محفوظات سے آپ کو نوازنا ہے عزت والی مکرد و محمد اللہ تعالی بخاری کے آراز میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ بات میں نے کسی شرعہ میں نہیں دیتی اس لیے یہاں ظکر کیا دیتا ہوں کہ یہاں پر باپ بلدر مہنی اکرام صورت اللہ علیہ وسلم امام بخاری کے بات حدیث سے کرتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم سمی ہے ان کا حاصل ہے کہ جو باپ پانتے ہیں حدیث اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں اِنَّنَا الْاَعْحَانُ بُلِيُقِيَا فَالِي حدیث کی مطابق باپ کے ساتھ لندی نہیں ہے تو یہاں پر شرعہ بخاری نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں میں ان اقوال کی طرف نہیں جانتا اور وہ اقوال اپنے لگا ترشت ہیں وہ اپنے لگا ملکا کے یہاں حدیث اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں اِنَّا الْاَعْحَانُ بُلِيُقِيَا فَالِي حدیث جائے گا ڈراؤٹر بنو اس کی ایک قوم کو ادھر کے رات دینا ہے بن جاؤ گے ڈراؤٹر بنو قوم کی خیلوت کرنی ہے تو بھی بن جاؤ گے انجینئر بنو تو پیسہ کمائیں گے تو بھی بن جاؤ گے کوئی خیلوت دیکھا کرے گے تو بھی بن جاؤ گے جو بھی اقیم حاصل کرو گے اس کے لئے جو بھی نیت کرو گے وہ علم ہمیں ہو جائے گا لیکن وحی کا علم وہ علم ہے کہ جب تک اس کی نیت خالص صورت بھی لانے ہی ہوں گی یہ علمِ وحی تمہیں پھر بھی حاصل کرو گے یہ علمِ وحی کچھ لقت حاصل ہوگا جب نیت خالصتا ہو اور ایمان الانبیاء اور محمد الشباہ صلو اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی پہلی اُدھلی تو آپ کی نیت کے اندر وہ کی خاص تھا کہ میرے رب نے اس کی طرف صلو اللہ علیہ وسلم فرما کر قیامت تک آنے والے نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ ساری کائیات کے لئے نہیں بلکہ سارے آنکھوں کے لئے میرے رب نے میرے محبوب اور احمد اللہ علمین بنا دیا تو آج اس نبی مکرم کی آحادیث کا جو ذریعہ اس نبی مکرم ہے اس کی بہی حمیث حضرت العلام الفرحان قائد جلدہ اسلامیہ حضرت العلام الفرحان حضرت الرحمن اطال اللہ عمرہم اطال اللہ عمرہم انشاءاللہ جیسے انشاءات فرمائیں گے تمام حضرت پوری توجہ کے ساتھ پورے کی اعمار کے ساتھ حضرت کا درس سے بخاری سنیں گے یہ بھی میرے عمرہم کی شان ہے کہ یہ شخص جب اصلی کے اعوام میں بولتا ہے تو لگتا ہے کہ اس سے بڑا سیاست رن کوئی نہیں اور جب یہ اعوام کے بجموں میں بولتا ہے تو پتہ جلتا ہے کہ اعوام کے حضور کا اس سے بڑا فاسمان کوئی نہیں اور جب یہ مسلح حدیث پر بیٹھ کر بات کرتا ہے تو پتہ جلتا ہے اس سے بڑا فرد سے دوران کوئی نہیں لہذا یہ اللہ عمرہم کے ساتھ انہیں متفتر کیا ہے اور میں اونی سے بلد بھی سکتا ہوں کہ وہ اپنے کرے پاس سے ہمیں نماز کریں موسیقی اس کو بڑا دیگر پر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف كان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا ایلیك كما اوحینا الى نوح والنبیین من بعده وبالسند المتصل قال الامام الهمام محمد بن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ حدثنا الحمیدي قال حدثنا صفيان قال حدثنا يحن ابن سعید الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهیم التیمی انه سمع علقمت بن وقاث اللیثی يقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ عنه على المنبر يقول سمعت رسول اللہ زلاللہ سمعت رسول اللہ علیہ وسلم ویقول انما الاعمال بالنيات وانما دمر ما نوى فمن كانت حجرته الى دنيا يصیبها او الى امرأة ينکحها فهجرته الى ما هاجر اليه سحیح بخاری کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب اپنی کتاب کا آغاز بدعو الوحی سے کرتے ہیں اس بات پر متنبع کرتے ہیں کہ تشکیل حیاتی انسانی کا مدار وحی پہ اور یہ کہ وحی ایک کامل اور مکمل رہنما ہے جو ہر طرح کے خطو انحراف سے پاک اور مصفہ ہے عقل بھی رہنما ہے بہت بڑا رہنما ہے اور عقل ہی انسان کو تمام انسانیت سے تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیتا ہے عقل سے انسان پوری کائنات کی تسخیر کرتا ہے اشیاء کا ادراک کرتا ہے بماع وصاف کے تو اس اعتبار سے عقل بہت بڑا رہنما ہے لیکن اس میں خطا و انحراف کا امکان ہوتا ہے عقل متاثر ہوتا ہے عقل معطل ہو جاتا ہے محبت غالب آجائے تو عقل مغلوب جنسی خواہشات غالب آجائے تو عقل مغلوب اور انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے لیکن وحی ہر حالت میں آپ کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ جس میں ہلاکت کی طرف جانے کا تو امکان ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت وہ آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور کامیابیوں کے راستے بتاتا ہے انسان کے سامنے دو باتیں مدردد ہونے چاہیں ایک معاش اور دوسرا معاق معاش کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیاوی زندگی کا نام ہے اور معاق کا تعلق آخرت سے اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے جب انسان وحی کے رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرتا ہے اخروی کامیابیوں کو حاصل کرتا ہے اور جو شخص دنیا میں وحی کی رہنمائی سے خود کو بینیاز کر دیتا ہے محض عقل کا سہارہ لیتا ہے اور جب اپنی فاہشات اس پر غالب ہو جائیں تو اس وقت عقل کو معطل کر دیتا ہے تو صرف دنیوی زندگی کی لذتیں تو حصول کر لیتا ہے لیکن اخروی دنیا کی لذتوں سے محروب ہو جاتا ہے اس اعتبار سے امام صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز نزول وحی اور وحی کی ضرورت اور وحی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آغاز کیا باب کیف کان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب کا لفظ استعمال کیا ہے کتاب کا نہیں کیونکہ کتاب ہمیشہ مشتمل ہوتا ہے ابواب پر یہاں چونکہ ابواب موجود نہیں ہیں ایک ہی باب ہے باب ان کے فقان بد الوحی اب مظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کتاب کا آغاز امام بخاری نے بد الوحی سے کیا ہے لیکن علماء علماء ایک اور تطبیق کرتے ہیں کہ جس طرح امام صاحب آخر میں کتاب لاتے ہیں کتاب التوحید تو کتاب کا اختتام بھی ایک ایسے عنوان سے کرتے ہیں کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اعمال کے قبولیت کا مدار عقید توحید پر ہے اسی مناسبت سے وہ حضرات صحیح بخاری کا آغاز بھی کتاب الیمان سے قرار دیتے ہیں تاکہ اول میں بھی تنبیہ اس بات پر ہو کہ اعمال کا اور اس کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے اور آخر میں بھی جا کر اسی کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ آخر میں بھی جا کر آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ کامیابی کا مدار اور قبولیت کا مدار عقید توحید اور ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنم الْاعمال بِالنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر اب ایک طرف بدل وحی سے آغاز کیا کہ تشکیل حیاتی انسانی کا مدار وحی پہ ہے اور پھر حدیث باب لائے تو حدیث باب میں بھی اسی طرف توجہ دی آپ کی جو بھی عمل شروع کرو پہلے نیت کے اصلاح چنانچہ جب آپ علم کی طرف نکلیں گھر کو چھوڑیں تو علم کا حصول بھی ایک عمل ہے تو وہاں پر بھی نیت اللہ کی رضا نیت سے اعمال میں وزن پیلا ہوتا جس خضو کے ساتھ آپ اعمال کریں گے اتنا ہی اس کے اندر وزن پیلا ہوگا اور اسی لئے آخر میں پھر وزن اعمال کی حدیث لیاتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَلِ يَوْمِ الْقِيَامَ وَلْوَزْنُ يَوْمِ اِذْنِ الْحَمْدِ وزن پیدا ہوگا اعمال کے اندر جتنا خضو ہوگا جتنا آپ کی نیت ثالث ہوگی تو یہاں آپ کو جب دوران تعلیم آپ درسے میں وقت دارے گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے زندگی کی ہر شعبے میں جانا ہوتا ہے تو جہاں جہاں بھی آپ جائیں پہلے سوچ لو جو کام میں کر رہا ہوں یہ میں اللہ کی رضا کی دے کر رہا ہوں اگر علم حاصل کر رہا ہوں چاہے وہ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں چاہے کالنج میں پڑھ رہے ہوں چاہے کسی فن کو کیونکہ فنون کو جو ہم نے آج تقسیم کر دیا ہے اور عصر علوم دینی علوم جس میں جو ہم نے تقسیم کیا ہے اور ہم بھی بڑے شوق سے اسطلعہ استعمال کرتے ہیں یہ دینی علم ہے اور یہ عصری علم ہے یہ تقسیم تو انگریز نے کیا تھا اس کے لئے اس نے پہلا مدرسہ برزغین میں علی گر میں کھولا تھا اور اس نے دینی علم کی نفی کر دی تھی قرآن کو نساب سے نکال دیا حدیث کو نساب سے نکال دیا فقہ کو نساب سے نکال دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جب مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو ہے اور اس کو یہ علم ہے کہ میں اپنی زندگی دین اسلام کی بنیاد پہ گزار نہیں ہے تو پھر اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دین اسلام کے اتباع میں میں نے زندگی گزار دی ہے تو دین اسلام کے جو منابع ہیں جہاں سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں وہ سب عربی میں قرآن عربی میں حدیث عربی میں فقہ ہمارے تمام ائمہ مشتہدین نے عربی میں تجویز کیا ہے اب جب ہمارے بنیادیں ہماری اساس ہمارے منابع وہ عربی زبان کے ہوں اور آپ کی تعلیم کی نظام سے عربی مکمل نکال دی جائے آپ بتائیں رہنمائی کیسے حاصل کرو ورنہ میں ذاتی طور پر علم کو علم سمجھتا ہوں یہ تقسیم علم کی کس لے کی ہے کیوں کی ہے ہم حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے وحی وستع الفلک بیعی لنا عید اللقلی کا کام ہے کشتی بناو بحری جہاز بناو تو پیغمبر کا عمل ہے پیغمبر کو دیا ہوا علم ہے اور اللہ تعالی نے باقیدہ احکامات کے ذریعے سے وحی کا نزول بھی تو حضرت نوح سے کیا علیہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے تو انسانیت چھوٹی تھی اس قابل نہیں تھی کہ اس کی طرف احکامات بھیجے جائیں جب انسانیت اس عمر پر پہنچ گئی کہ اب وہ بڑی ہو گئی اب اس پر اتنے عقل آگئی کہ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ سکتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا اب انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب وہ اللہ کے احکامات وصول کر سکتی ہے اور اس کے احکامات کو سمجھ نکہ استعداد اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ انبیاء کا کوئی ذکر نہیں حالان کہ وحی تو ان کو بھی آتی تھی اس وقت کی انسانیت کے ضرورت کے تحت لیکن احکامات کا جب نزول ہوا اور اللہ نے اپنی شریعت کا پابند بنایا انسانیت کو تو حضرت نوح کے بعد بنایا تو امام مخاری بھی بڑے دبردست آتی جانا وحی کا آغاز کرتے ہیں تو پوری کتاب اللہ میں جہاں اسی مادے سے کوئی آیت ان کو مل جاتی ہے مناسبت کی وہ فور اخص کر اس کو ترجمہ مطلب آپ میں لے آتی اس پر باب قائم کر جہاں آپ فرماتے ہیں باب کئی فکان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ وہاں آپ یہ بھی فرماتے ہیں وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا الٰى نُوحٍ وَالنَّبِيينَ تو حضرت نُوح سے آغاز کیا احکامات شرع کی نزول کا انسانیت کو مخاطب کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر مکمل کرتی تو بس ہم نے آپ پر دین تمام کر دی وحی مکمل ہو گیا اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں اور جو یہ دعویٰ کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نصوص قطعیہ اور اصول شریعہ سے انکار کرتا ہے اور یہی پھر اس کی تکفیر کا سبب بڑھنا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیار اعمال کا دار مدار اور اس میں وزن پیر پیدا کرنے کا دار مدار اور اللہ یہاں اس کی قدر منظرت کا دار مدار وہ نیت پر ہے فمن کانت ہجرته الہ دنیا جو شخص دنیا حاصل کرنے کی نیت کرے گا اس کو دنیا مل جائے گی اور کوئی شخص اگر کسی عورت کے ساتھ محبت ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور پھر اس محنت میں لگ جاتا ہے تو عورت مل جائے گی جس طرح کہ ایک صحابی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ خاتون ہجرت کر گئی یہ بھی پیچھے مدینہ چلا گیا اور وہاں برنوں نے ان سے نکاح کر لیا تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو عورت کی پیچھے آئے گا اس کو عورت مل جائے گی جو دنیا کی پیچھے جائے گا اس کو دنیا مل جائے گی اور جو اللہ کی دین کو حاصل کرے گا اس کی علم کو حاصل کرے گا اس کو اللہ کا دین اور اس کا علم مل جائے گا جس چیز کی طرف آپ حجرت کریں گے ملے گا وہی آئے گا تو نیتوں پر ٹوٹورو پہلے جو نیت آپ نے کی چاہے وہ آپ دنیا کی نیت کرتے ہیں چاہے آپ آخرت کی نیت کرتے ہیں چاہے آپ کسی عورت سے نکاح کا چاہے آپ پیسہ کمانے کا جس چیز کی بھی آپ نیت کریں گے ملے گا وہی اب پیسہ آ دی گیا اب کیا ہم پیسے کو متصادم قرار دیں شریعت سے کہ شریعت کچھ اور ہے اور دین کچھ اور ہے یا ہم نکاح کو شریعت سے متصادم قرار دیں کہ نکاح دنیوی چیز ہے اور خالص دنیوی چیز ہے اور پس اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر نکاح دنیوی چیز ہے پھر تو اس میں حکم شریع کیوں ہیں پھر تو ہر عورت سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے بغیے تعلق حرام ہے نکاح کے ساتھ تعلق تعلق شرعی ہے سب متوجہ کرنا ہے ہم معلم ہیں مال پیسہ مادی چیز لیکن وہ روح کے تذکیہ کا ذریعہ بھی بنتا ہے مال ہے صورت تذکیہ کا خود من اموالهم صدقتا تطہرهم وتذکیهم مال ہے جب آپ اس کا صدقہ کریں گے تو آپ بھی تذکیہ کا سبب بنتا ہے تطہیر کا سبب بنتا ہے تو اس اعتبار سے جس شعبہ زندگی میں بھی آپ قدم رکھیں گے وہاں ان پہلوں کو ہمیں ٹھٹول نہ ہوگا کہ اس میں امر شریعی کیا ہے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کا پہلو کیا نکلتا ہے تو یہ وہ تعلیم ہے کہ آپ جب پوری انسانی زندگی پہ نظر دارتے ہیں تو اس کی تشکیل وحی کے ذریعے جب آپ اپنے شخصی ایک عمل کو ایک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں پہلے نیت ہے نیت کے نظر رکھیں امام سنہ نے دونوں کو اٹھا کیا آغاز ہی کیا بدل وحی اور شخصی اعمال میں ہر عمل کی ابتدا کا آغاز بھی نور عمل بن نیت سے پہلے تو کتنا حکیمانہ انداز ہے آپ پہ کہ کس طریقے سے آپ ابتدا کر کے ہم جیسے طالب کو رہنمائی بخش ہم سب طالب ہیں میں بھی آپ کی طرح تاریفروں کسی میں بھی آپ کی طرح یہاں بیٹھتا تھا ایک جن آپ بھی یہاں آ کر بیٹھیں گے یہ جو کبھی کبھی ہم بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں اور تعریفوں کے بند باندھی جاتے یہ سب غیر حق کی چیز ہوتے ہیں میں بھی آپ کی طرح ایک تاریفروں میں بھی آپ کی طرح ایک کارکن ہوں کوئی حیثیت ہمارے میں نہیں چند دن ہیں کوئی اچھے عمل کا موقع مل گیا اللہ سے امید رکھن چاہئے کہ اس پر اچھے نتائج ہمیں مہید خطائیں بہت ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری خطائوں کو معاف فرمائیں اور یہاں ہمارے بھائی اشفاق صاحب کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے حضرت رحمہ اللہ کے خاندان کے ایک فرق تھے اور خضرت حضرت مورانہ مفتی محمد یسف خان صاحب رحمہ اللہ جس نے اس کشمیر میں آغاز کیا بہت بڑے مجاہ اور ان کے رفق اکار اور علماء اور تمام اکابر جو گذرے ہیں اور آج جمعیت علماء اسلام جس محاص پہ کام کر مورانہ صاحب نے کچھ اشارہ تو کیا لیکن میں آپ کو اپنے زاویہ نظر سے ایک بات عرف کرنا چاہتا ہر تبتے کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک تاثر قائم کیا جائے اور پھر ہم اس جہنیت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں بسا اوقات کسی تمقے کے بارے میں ایک تاثر معاشر میں عام کرنا اس میں ریاستی اداروں کا بہت بڑا نے دیوبند کے قصبے میں مدرسہ کھولا تو آپ جانتے ہیں کہ پورے برنسغیر میں دو ہی مدرسوں کو فروغ ملا یا علیگر مدرسے کو یا دیوبند مدرسے کو لیکن وہ سرکار کے چھتری کے نیچے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں میں سکول نہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی گاؤں کے اندر اور کسی محلے کے اندر مدرسہ نہ ہو اور مکتب ہو جو دونوں پھیلے اور خوب پھیلے ندرت العلماء بھی ایک ادارہ تھا پھیل نہیں سکا جامعہ ملیہ بھی ایک ادارہ تھا بڑا ادارہ تھا پھیل نہیں سکا لیکن یہ دونوں پھیلے فروغ پایا شرق غرب میں اسے قبولیت حاصل دی ہے اب اس اعتبار سے انگریز کی اسٹیبنشمنٹ میں ایک تاثر دے دیا کہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں ایک پسماندہ دنیا ہے غریب فقیر لوگ ہیں ان کا کوئی نم روزگار ہے نہ کوئی معاشر ہے نہ معاشر کے کوئی محترم لوگ ہیں کمی قسم کے لوگوں کا انداز ان کے ساتھ اختیار کیا اس کا مزاق اڑایا ان کے والدین کو تانے دیئے تم اپنے بیٹے کو تباہ کر رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو اور انتہار کمزور ترین طبقے کی طور پر اس کو متعارف کرایا وہی مدرسہ وہی مدرسے کا طالب اللہ آج اس نئی دنیا میں جب حکومت انگریز اسٹیبلشمنٹ کی نہیں حکومت امریکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے دنیا پہ آج ایک نئے تاثر آم کیا جا رہا مدرسہ یہ تو دہشتگردی کا مرکز ہے یہاں پڑھنے وارے تو دہشتگرد ہیں داڑی اور پوڑی تو خطرے اور تشدد کی علامت ہے انتہا پسند یہاں رہتے ہیں اب ایک نئے تاثر جدہ میں پھیلا گیا آپ کے بارے میں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کر ہوتی یہی کام کرتے ہیں ہماری اکابر کی جماعتیں ہوتی ہمارے اکابر کی ایک جماعت تبلیغی جماعت ہے چھے باتیں ذکر کرتی ہے دین کی طرف ترغیب کی تحریک ہے کوئی غیر مسلم ہے تو اسلام کے برکات سے آگاہ کیا کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے برکات سے آگاہ کیا پسند کی طرف دیندار بنا دیا اس حد تک جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا تاثر یہ ہے کہ یہی دین کا کام ہر عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہی دین کا کام اس راستے میں نکلو تو اللہ کے راستے جرنیل ریٹیٹ ہوتا ہے تو تبلیغی جماعت میں بیروپیٹ ریٹیٹ ہوتا ہے تو تبلیغی جماعت میں بڑا جاگردار وہ جاتا ہے تو تبلیغی جماعت میں سنتکار جاتا ہے تو تبلیغی جماعت میں ہفتہ لگا دیا سیروزہ لگا دیا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دین بس یہ لیکن اگر آپ ملک کے اندر اللہ کے دین کا عادلانہ نظام برپا کرنے اور اعلائے قلمت اللہ اور اس کے اساس پر ایک شریح نظام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر جمعیت علماء کے بارے میں یہ تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور بیگر پارڈی جیسی ایک سیاسی جماعت ہے بس یہ تاثر باقیدہ بنایا جاتا ہے ریاست تھی سطح پہ اسی پہ کام ہوتے چنانچہ اسلام کے سیاسی نظام کو تو کوئی تصریم نہیں کر رہا ہے اسلام اور سیاست کا کیا تعلق ہے اور میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہمارے تاریخ اسلام کے اکاگر نے اور ہمارے ائمہ نے پانچ سو سے زیادہ کتابیں صرف سیاست کے موضوع پہ لکھی ہیں سیاست شرعیہ پہ زخین کتاب کئی کئی جلدوں پر مجتمع کتاب مملکت کا نظام کیسے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عہد نبوی مذہبی تھا اور مذہب کی حاکمیت بھی تھی تمام خلافت اراشدہ پورا نظام مذہب کی تھا اور مذہب کی حق برانی جب اساس یہ ہے ہم کیسے اس اساس کا انکار کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات صرف اس لیے کہ اسٹیمیلیشمنٹ کا اقتدار رہے اور نظریہ صرف طاقت کا حصول اور طاقت کا تسلط ہو اور اس کی پیچھے کوئی نظریہ موجود نہ ہو اور اگر نظریہ ہو تو پھر وہ سرمایہ کا نظریہ ہو جاگیر کا نظریہ ہو حض انصاف کا کوئی نظریہ نہ ہو نظم نصر کا کوئی نظریہ موجود نہ ہو تو جمعیت علماء اسلام یہ جماعت ہے جو اللہ کی دین کامل کو مملکت کا نظام بنانے کی جد جہد کا نام ہے اور یہ لیکن ہمارا ٹکراؤ اس ریاست نظام کے ساتھ ہے جو انگریز کے دور کا تسلسل ہے اس کا مزاج وہی انگریز کے زمانے کے ہاں ہمارے سامنے کھڑی شکلیں وہ کلمہ گو لوگوں کے ہوتی ہیں تو تصورات کا تصادم بدستور برقرار تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بزرگ کا شورت ہوتی ہے اب وہ ولی اللہ ہے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث اور مفتی کی شورت ہوتی ہے وہ تو بہت بڑے مقام کا بندہ ہے لیکن جمعیت علماء کی مقام پر اگر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی فائز ہے تو پھر ان کے گریمان کو کھینچو ان کے توپی کو زمین کے اوپر پھینک کر اس کو پاؤں تلے رون دو اس کے اوپر شراب پھینکو پھر آپ کے انگریز کے دور کے سیاسی تصورات میں اس شخصیت کا جو اسٹر بیفرن کے خلاف دور سیاسی نظریہ رکھتا تھا پھر آپ نے پھر ابر کلام آداد دیسے شخصیت کے سامنے ننگی ناش کرتے ہو جوتوں کے ہار پہناتے ہو اس کو چونکہ وہ سیاسی محاص پر ایک شخصیت ہے تو اس میں کوئی قدر مذہلت نہیں یہ سب کچھ اسٹیبلیشمنٹ کرتی ہے وہ ایک تاثر پھیلاتی ہے وہ ہمارے معاشر کے افراد کے دلوں سے اس کے عزت منظر کو ختم کر دیتی ہے اس کے قدر احترام کو ختم کر دیتی ہے تو آج بھی وہ جنگ جائے آج بھی صورتحال وہی ہے لیکن الحمدللہ یہ ایک دن میں حاصل ہونے والی صلاحیت نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لئے محنت کرنے اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھیں طاقت کی بنیاد پر کسی ادارے سے تصادم کر نہیں تو دلیل کی بنیاد پر تو اقوائی متحدہ کا منصور بھی تصریم کرتا ہے جنیوہ کا انسانی حقوب بھی ہمیں حق دیتا ہے ملک آئین بھی ہمیں حق دیتا ہے ملک کا قانون بھی ہمیں حق دیتا ہے تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر خوبل کو سمجھائیں اپنے نظریہ ان کو بتائیں لوگوں کو اس مقصد کی طرف متوجہ کریں کہ الیکشن بھی لڑو تو صرف نوکری اور گلی کوچے کی کوئی اور ملکا لیکن مقصد وہ گا تو کھر اجر کوئی اور ملک فإنما لآمال بالنیاب وإنما لند امان ومن كان هجرته الى دنیا يسیبها او الى امرأة ينکحوها فهجرته الى ما حاجر إليه وصلا اللہ تعالى على خیر خیلقه محمود وعلى آله وصلا